مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید ادا کر دی گئی ہمیں آپ کو کچھ مناظر بھی دکھائے تھے سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں عید آج منائی جا رکھی ہے میدان عرفات میں حج کا رکن عظم وقوف عرفہ الشیخ عبداللہ بن سلمان نے خطبہ دیا تقوی اختیار کریں اللہ سے ڈریں یہ تلقین کی انہوں نے خطبہ حج میں یہ بھی کہا کہ اللہ کے شکر گزار رہے ہیں جس نے بے شمار نعمتوں سے نوازا خاص طور پر ساری دنیا کے لیے اور وبا سے بچنے کے لیے یہ بھی اس کا حصہ رہا اس کے اوپر بھی یہ بات بھی ان کے خطبے میں شامل رہی ہم اللہ سے نجات اور راہ راست ان دونوں معاملات کو کیونکہ خطبے کا بھی یہ حصہ رہے تو آج ہم کوشش کریں گے اس کے اوپر بھی بات کریں ہمارا ساتھ دیں گے مذہبی سکولر اللہ مطاہر اشرف اسلام علیکم یہ فرمائیے گا خطبہ حج میں تقوی اختیار کرنے کی بات کی گئی اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی گئی تقوی اختیار کرنے انسانی زندگی کے لیے کس قدر ضروری ہے یہ اس وقت کے لیے کتنا ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدو و نسلی و نسلیمو على رسول اللہ کریم مزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو نعمت دی ہے وہ اسلام کی نعمت آواز نہیں آرہی رابطہ رابطہ من قطعہ دوبارہ ان سے رابطہ کرتے ہیں جس طرح ہم تقوی کی بات کر رہے ہیں تقوی اختیار کرنا انسانی زندگی کے لیے کس قدر اہم اس کے ساتھ ساتھ خطبے کی جب ہم بات کرتے ہیں خطبہ حج کی بات کرتے ہیں تو آخر میں جو دعا کی گئی اس میں کرونا سے متعلق دعا کی گئے اللہ ہمیں کرونا جیسی وبا سے محفوظ رکھے کرونا آزمائش ہے اس میں کوئی شک نہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس آزمائش سے جلد نکالے اور جب ہم پاکستان کے پرسپیکٹر سے دیکھیں گرن تو اللہ کا واقع خصوصی کرم ہے اور ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے نہ صرف یہ کہ وبا سے محفوظ رہیں آزمائش سے آسانی سے گزریں اس کی بھی دعا کی گئی اس کے لیے دعا کی جائے اس پر بھی زور دیا گیا علامہ صاحب ہم کو جوائن کر چکے علامہ صاحب تقوی وقت کی اہم ضرورت کرونا اس کی احتیاط اور اس کے ساتھ لوگوں کا خیال رکھنا یہ بھی وقت کی اہم ضرورت یہ بھی خطبے کا حصہ رہی بات جی بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو و نسلی و نسلیمو على رسول کریم مزارش یہ ہے کہ کل جو ایک ایسا جملہ ہے جو دلوں کو تھندک پہنچاتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں یہ وبا ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے وہاں پر اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اس کے ساتھ میں یہ وبا کوئی حیثیت نہیں رکھتی اصل معاملہ ہے اللہ کی طرف رجوع اور تقوی تقوی کیا ہے وہ ہے خوف خدا کہ اللہ کا حق بھی انسان ادا کرے اور لوگوں کا حق بھی ادا کرے اللہ کے دیئے ہوئے احکامات پر چلے اور انسانیت کے ساتھ رحم اور کرم اور معاملہ کرے جب انسان کے دل میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ اسے اپنے اچھے عمل کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہو اور اگر وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس سے جو سمیتا ہے کہ یہ غلط ہے اس پر توبہ بھی توفیق ہو تو وہ تو ایک کامیاب انسان ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے یہ ہدایت ہے کن کے لیے ان کے لیے جو تقوی والے ہیں تقوی والا کون ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے جس کو یہ احساس ہے کہ میرا خالق میرا بالک میرا رازق مجھے عزتیں دینے والا مجھے ذلتوں سے بچانے والا مجھے اولاد دینے والا میری مشکلیں حل کرنے والا میری حاجتیں پوری کرنے والا صرف اللہ ہے یہ جب دل کے اندر یعنی جب آپ کا دل زندہ ہو اور آپ میں خیر و شر کا شعور موجود ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر تقوی موجود ہے اللہ ہم دیکھتے ہیں روزے کا روزے میں بھی اللہ تبارک و تعالی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیا گئے ہیں تاکہ تم درنے والے بن جاؤ اللہ سے اللہ کا خوف تمہارے دلوں کے اندر آ جائے اور پھر کل جو شیخ صاحب نے اپنے خطبے میں یہ کہا کہ والدین کے احترام کے حوالے سے اور آپس میں تعلقات میں احترام کے حوالے سے سود سے بچنے کے حوالے سے بخل سے بچنے کے حوالے سے تو یہ ساری چیزیں دین اسلام نے ہمیں اس دنیا میں جو بڑی تھوڑی سی دنیا ہے اور اس نے ہماری زندگی کا بنیادی مقصد کل جب آج دنیا میں قربانی ہو رہی ہے کل پاکستان میں ہوگی اس قربانی کا مقصد بھی کیا ہے تو قرآن کریم نے اللہ تعالی نے فرمایا ہے میری زندگی میرا مرنہ میری قربانی میری نماز یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے مسلمان کی کامل زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی امانت ہے اور اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں یہ ہی ساں کیا رشتہ ہے علامہ صاحب ایک تو یہ کہ یہ جو حج کے دن ہوتے ہیں اس میں اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں یہ کر گزرنے کا یہ سیکھنے کا یہ سب سے بہترین موقع ہوتا ہے اور پھر یہ جی جی آپ بات مکمل کر لیں یہ ایک اس کا بہترین موقع ہوتا ہے دوسرے یہ کہ جو اللہ کا مہمان بنا وہ بہت خوش قسمت ہے خاص طور پر ان حالات میں تو اب جو یہ ہم نے دن دیکھے اب جو ہم سیکھ کر آئے ہیں ہمیں اسے ساری زندگی ہی کنٹینیو کرنا ہے ہمیں اسے بھولانا نہیں ہے اب یہ کڑی ذمہ داری بھی ہے دیکھئے حج کی قبولیت کی علامت ہی یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عرفات کا میدان نصیب کر دیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو حج ہے کہا گیا کہ جس نے حج کیا اور حج کے دوران اس نے کوئی جگڑا نہ کیا کوئی گالی کلوج نہیں کی کوئی عیب والی بات نہیں کی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیر سے پیدا ہوا ہے تو جس پر اللہ اتنا بڑا انعام کر دیں کہ اس کو ایسے ہی کر دیں کہ جیسے ابھی وہ پیدا ہوا وہ پھر جا کے گناہوں میں مقتلا ہو پھر وہ غیبتیں کرے پھر وہ لوگوں کا حق پارے پھر وہ زخیرہ اندوزی کرے پھر وہ انسانوں کے ساتھ ظلم کرے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ ساری محنت جو ہے اس کا نتیجہ نہیں نکلائے ایک صرف سارا دن محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے اور شام کو اس کو مزدوری ملتی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے اور ایک شخصیاں کہ وہ سارا دن محنت کرے اور آخر میں اس کا نتیجہ نہ نکلے تو وہ پھر اس کو ناکام کہیں گے اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں نے حج کیے ان کا حج کامیاب بنا دے اور جو نہیں جا سکے اور ارادہ رکھتے تھے اور انہوں نے کوشش کی لیکن چونکہ شریعت اسلامیہ یہ حکم دیتی ہے قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے جس کے پاس طاقت ہے وہاں جانے کی اور چونکہ کرونا کی وجہ سے طاقت نہیں کہ حد کے علاق خراب سفر نہیں تو لہذا وہ بھی محجوس نہ ہو وہ بھی پریشان نہ ہو اللہ عجر دینے والے ہیں اور اللہ سے مانگے جائے جیسے آپ نے کہا یہ اللہ کے تبارک و تعالی کے نزدیک قیمتی ترین ایام ہیں سال کے یہ دس ایام جو ہیں لہذا اللہ ہمیں کیسے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تو اپنے بندے کو اپنا خلیفہ کے طور پر اپنے نائب کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کریم تو اپنے بندے کو دیکھنا ایسا چاہتے ہیں یہ جو انہوں نے قرآن کریم میں کہا ہے اے میرے پیارے حبیب اپنی امت کو بتا دو یہ میرے سے محبت کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کی اتباع کریں میں ان سے محبت کرنے لگ جاؤں گا اور پھر یہی نہیں اور ان کے گناہ بھی معاف کر دوں گا ان کی بخشش بھی کر دوں گا اللہ کریم تو یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے اتنا میرے ساتھ اتنا جڑ جائے کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہا میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ جیسا بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں ویسا ہو جاتا ہوں میں ویسا اس سے سروق کروں گا اب ہمارے اوپر ہے اور جو عبادت ہیں کہا کہ انت عبداللہ کا انکہ طرح ایسے عبادت کرو ایسے اللہ کے ساتھ میں جاؤ ایسی نماز پڑھو ایسا سجدہ کرو ایسی قربانی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ کیفیت نہیں پیدا کر سکتے تو پھر یہ ضرور کیفیت پیدا کر لو کہ وہ خالق و مالک جو ہے وہ رازق جو ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے لہٰذا اللہ تو اپنے بندے کو محبت کرنے والا عبادت کرنے والا دوسروں کے ساتھ پیار کرنے والا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے بتائے ہوئے رشتوں پہ چلنے والا دیکھنا چاہتے ہیں بلکل اور اس میں میں آپ سے عرض کروں جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چلنے والا بن جاتا ہے تو پھر یہ کیفیت آتی ہے کہ جبرائیل امین آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق جو ہیں ان کے لیے اللہ کریم نے سلام بیجا ہے اور پیغام بیجا ہے کہ میں ابو بکر صدیق سے راضی ہوں سیدنا ابو بکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتاتے ہیں جب تو وہ آنسوں کے ساتھ کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو جبرائیل امین کہتے ہیں اس پر اکتفاہ نہیں ہے بلکہ اس کے اگلی بھی بات ہے بلکہ اللہ کریم کا یہ بھی پیغام ہے کہ ابو بکر صدیق سے پوچھے کہ کیا وہ بھی میرے سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے اور ابو بکر صدیق جو ہیں روپتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنے اللہ سے راضی ہوں یہ وہ دین ہے اس دین ابو بکر صدیق اپنے گھر سے اپنے ہاتھوں سے صفائی کر کے ایک ایک چیز را کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پیش کر دیتے ہیں جبار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے لیے اپیر کرتے ہیں جو جو کچھ ہے لے کے آؤ تو جب انسان اپنے اللہ سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو اللہ تو باوفا ہے ابھی آپ یہ حضرت ابراہیم علیہ وسلم جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ اللہ اسی ناکامی سے بچائے ہر مسلمان کو جس کا آپ نے بتایا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا علامہ وسلم بہت شکریہ ساتھ موجود تھے آپ بڑھتے ہیں آگے